اسلام علیکم ویوز آج ہم انشاءاللہ سوٹ کی کٹنگ کرنا سیکھیں گے سب سے پہلے سمجھیں گے سائز لیند بازو شولڈر چیسٹ کمار ہپ دامن یہ ہمارا ٹراؤزر کا سائز ہے اس کی لیند تھرٹی سیون سات انچ اس کا باٹم ہے اور ساڑھے چودہ انچ تھائی ہے اور یہ لاسٹے بغیرہ کا لکھا ہوا ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ بوٹیوں کا رخ یہ جو پتیاں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ اوپر کی طرف ہوں تو یہ فرانٹ بیگ میں نے پہلے سے اس پر لگا لی تھی تو سب سے پہلے ہمیں شرح دامن کا انشاءال لگائیں سیدھا کرنے دلئے یہ ہم نے جتنا پائپنگ یا کچھ پلٹا یا جو بھی لگانا ہوگا اس کے لیے مارزن چھوڑیں گے اب ہم لیتھ کا نشان لگائیں گے لیتھ ہماری ہے ٹھوٹی ٹو تو ہم اس میں آدھا ہیچ ایکسٹر رکھیں گے تو اس کے بعد ہم لگائیں گے اس کے موڑے کا نشان کمر کا نشان پنگرہ انچ پر اس کو ہم سیدھی لائن بنا لیں گے سب سے پہلے لگائیں گے شولڈر کا نشان شولڈر ہمارے ساڑھے چودہ انچ ہے تو ہم اس کو آدھا ہیچ ایکسٹر رکھیں گے جو سلائی میں ہمارا مارجن جائے گے یہاں سے ہمارا جتنا شولڈر ہوگا ساڑھے چودہ انچ ہے ساتھ این دو ستر کا نشان ہمیں لگا دیں گے اس کا چھسٹ ہے ساڑھے اکیس انچ تو اس کا ہاف لگا دیں گے ہم کمر سے ہے سوہ بیس انچ دس انچ ایک ستر کا نشان لگائیں گے اس کا اب اس کو کمر کے نشان کو چھسٹ والے سے ملا دیں گے اب یہ شولڈر کا جو ہم نے برزو کا نشان لگایا ہم ہم ہول کر دیں گے اس کی ہم بلائی کر دیں گے اچھا جتنا بھی ہم نے یہ مطلب ساڑھے اٹھ انچ اس کا مولا ہے بازو مطلب آن ہول تو اس کو ہم ڈیرھ انچ ایکسٹر کاٹیں گے اب ہم لگائیں گے سائیڈ کا نشان ساڑھے چودہ انچ اس کی ساڑھے چودہ اس پر نرانے گے آدھا انچ ایکسٹر کا بازے لگتے ہیں جو ہمارے دس سائیڈ میں جائے گا اب ہپ ہے ساڑھے بائیس انچ یہ دامن ہے ہمارے دامن کپڑا کم ہونے کی وجہ سے کم لگا ہے کوئی طرح میں اس چھا پلٹہ لگا دیں گے اب اس نشان ہپ والے نشان کو اس سے ملائیں گے اب جو دامن کپڑا لگا ہے اسے ہپ سے ملائیں گے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے اب ہم اس کا ساڑھے بہم شکریہ شکریہ ہو ش하게 پید بنائیں ایک موسیقی 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 یہاں سے ڈیڑھ سے ڈو اچھوڑ کے اس کو نشان لگائیں اس کے بعد لینتھ کا نشان لگائیں لینتھ ہماری 37 ہے پورا نشان لگائیں آسن ہم نے تیرہ انچ کا تیار دینا ہے تو ہم بارہ انچ پر نشان لگائیں گے تھائی ہم نے ساڑھے چودہ انچ پر تیار دیں گے تو اسے ایک انچ ہم کم لگائیں گے ساڑھے تیرہ انچ پر یہ دوسرا نشان جو ہوگا یہ ساڑھے بارہ انچ پر آئے گا یعنی پہلا نشان ساڑھے بارہ پر پھر ایک انچ اکسٹر اور جتنا یہ یہ مارجن ہوگا ساڑھے بارہ کا مارجن ہے اس کا جو ہاف ہوگا اس کا مطلب ہاف بنتا ہے ساڑھ سے یہ نیچے فولڈن کے لیے چھوڑھنے میں اس کو جتنا تھا تھائی سے اتنا اس کا ہاف رکھیں گے سا چھے انچ پر اور سا چھے انچ پر ہم ہاف رکھیں گے تین انچ ایکس اکسٹر اور ہمارا پانچہ ہے سات انچ مہادہ انچ کام رکھیں گے ساڑھے چھے پر یہاں سے پانچہ سے اور اس کو تھائی سے ملا دیں دونوں پر یہ سے ڈیرڈ انچ دوائج میں جاک ہوں اور یہ تھائی سے اس کو شیئر دے پانچہ کی اب یہ آسان ہمارا اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ ہم نے پلین ڈال میں اس میں گیارہ انچ کٹ اور دویس انچ کی بلاسٹی کٹنگ کریں گے ہمارا ڈیرڈ 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 اس کو یہاں پہ کٹ دیں گے اور اس کو ساتھ میں تیار ہے یہ کاریگر کی آسانی کے لیے ہم اس کے بیٹ سے اٹھ کے دو پلے نہیں کھائیں گے دوستو پریشان نہیں ہونا آپ نے بہت آسان کریں گے آپ سب سکھ سکتے ہیں انشاءالتالہ کوشش کریں انشاءالتالہ سکھ جائیں گے یہ ہم جب بیک سائیڈ نکال لی ہوں یہ دیکھیں یہ آپ اپنے حساب سے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں آپ نے پاؤں کا چھوڑنا ہے یا میرا حساب تو یہ ہے کہ آپ پہ ایک انچ کا چھوڑ کے اس کو کار دیں تاکہ کبھی لوز تن کھلا کرنا پڑ سکتا ہے تو ہم یہ بیک سائیڈ کریں گے تاکہ کبھی لوز تن کھلا کریں کبھی لوز تن کھلا کرنے موسیقی 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 گل اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں انڈ شیئڈ کریں اور ا�امی بیئل آئکن پریس کریں موسیقی